تو جیہا دوستو آج کی وڈیو میں ہم آپ کو بتانا والے اس بیسی سی آئی ریسپونسیبال فار پاکستان ورسز سری لینکا فائٹ گوڈ نیوز فار انڈیا بی فور ڈیو ٹی فینل چلی ٹی میں بات کرتے ہیں تو اگر بڑھنے سپالے کچھ جو بھی چینل پر چینل کو سرائب نہیں گیا تو چینل کو سرائب کرتے ہیں تو کسی بھی بینک کو ڈیٹیل میں بتائے گا کہ اس بیسی سی آئی ریسپونسیبال فار پاکستان ورسز سری لینکا فائٹ گوڈ نیوز فار انڈیا بی فور ڈیو ٹی سی فینل تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم کو جو ہے وہ ورلڈ کپ دو ہزار دیس کے لیے جو ہے وہ ایک اچھی خبر ملی ہے اور ڈیو ٹی سی کا جو فائنل میچ ہے اس کے حوالے سے بھی انڈیا کو ایک بڑی خبر ملی ہے کیونکہ اسٹریلیا کا ایک بڑا پلیئر جو ہے وہ انجری کا شکار ہو گیا ہے اور ڈیو ٹی سی فائنل سے وہ باہر ہو چکا ہے تو انڈیا کے لیے یہ گوڈ نیوز ہے کہ وہ ایک مین ان کا فاسٹ بولر تھا جوس ہیزل وڈ جو کہ اس ورلڈ ٹیس چیمپئنشپ کے فائنل میچ سے جو ہے وہ باہر ہو چکا ہے کال ہی جو اسٹریلیان کرکٹ بورڈ ہیں انہوں نے ریپورٹ دی ہے اور ان کے ریپلیسمنٹ کے طور پر نیا بولر انہوں نے سکورڈ میں شامل کر لیا ہے ہیزل وڈ بہت ہی کمال کے بولر ہیں جہاں پر فاسٹ بولر کو ہیلپ ملتی ہے وہاں پر وہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ٹارن اگر کسی بولر فاسٹ بولر کی بال ہوتی ہے تو وہ سب سے زیادہ ہیزل وڈ کی ہوتی تھی لیکن انگلیش کنڈیشن میں وہ اسٹریلیا کے لیے بہت کار آمد ثابت ہو سکتے تھے اور انڈیا کو بہت ہی بڑا دھچکہ دے سکتے تھے لیکن وہ باہر ہونے کی وجہ سے انڈیا کے لیے بہت بڑی گوڑ نیوز ہیں والٹیس چیمپئنشپ کے فائنل کے لیے کہ ہیزل وڈ کے باہر ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ انڈیا کو کافی زیادہ فیدہ پہنچے گا اور اس کے بعد ساتھ میں دوسری خبر جو آ رہی ہے وہ انڈیا کے کرکٹ بورڈ کے بیس اسی آئی کے حوالے سے کیا پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جو لڑائی چال رہی ہے وہ بیس اسی آئی کی وجہ سے یا جائشاہ کی وجہ سے ہو رہی ہے تو بالکل یہ بات درست ہے جائشاہ نے ان کو سری لنکا کرکٹ بورڈ کو اتنا مضبوط بنا دیا ہے اور اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اشیا کاب کی جو میز بانی ہے وہ ہر حال میں سری لنکا کے پاس جائے گی تو سری لنکا نے بھی یہ بات مان کر ایک لابی شروع کر دی جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اشیا کاب ہمارے پاس آ رہا ہے جو پی سی بی کو بات بری لگی ہے اور پی سی بی بھی ان کے خلاف ہو رہا ہے تو پی سی بی نے تین ونڈے میچز کی سریز جو پاکستان نے رکھوانا چاہتا تھا یا سری لنکا رکھنا چاہتا تھا وہ بھی کینسل ہو چکی ہے اور آئی سی سی نے جو دو ٹیسٹ میچز رکھے ہیں صرف وہ ہی دو ٹیسٹ میچز ہوں گے اس کے علاوہ جو جولائی کے مہینے میں پاکستان کی سریز ہے اس میں تین ونڈے میچز جو ہیں وہ شامل نہیں ہے سری لنکا کے ساتھ تو جائشاہ نے اپنی چال چل دی ہے لیکن بی سی سی آئی کے جو سیکٹری ہیں جائشاہ انہوں نے اپنی چلاکی دکھا دی ہے سری لنکا اور پاکستان کو آپس میں لڑانے کی لیکن سری لنکا کرکٹ بول کو اس بات پر سوچنا پڑے گا کہ آگے آنے والے دنوں میں پاکستان ان کے لیے اچھا کار آمد ثابت ہوتا ہے یا انڈیا اور پاکستان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ سری لنکا کے ساتھ اگر وہ نراز ہو رہے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں سری لنکا نے پاکستان کا ٹور کیا ہے جب سری لنکا کی ٹیم پر اٹیک ہوا تھا تو اس کے بعد کسی بھی بڑی ٹیم نے پاکستان کا ٹور نہیں کیا تھا لیکن سری لنکا نے ہی پاکستان کا ٹور کیا تھا لیکن آپ جس طرح سے دونوں بورڈز کے درمیان جو تعلقات خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو لاگ رائے کے فیوچر میں ان کے تعلقات کافی زیادہ خراب بھی ہو سکتے ہیں ایوب سمجھ گئتے ہیں جوڑی آپ کو بہت زیادہ پسندی ہوگی چینل میں سکرائب کر دیئے ہیں ساتھ میں گنڈی اپنے کو اتباتے ہی آئے تو انشاءالہ بہت زیادہ ملیں گے تحتاقیلہ میں شہزت دیجئے گا اللہ حافظ